بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بشر آج میں آپ کو اڑائی مرلہ گھر کی جو لاکت ہے اس کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں کیونکہ کچھ بندے پانچ مرلے کا پلوٹ لیتے ہیں اور اس کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر کے اڑائی مرلے کے دو مکان بنا لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں ان کو ملتے ہی اڑائی مرلے کا ہے یا وہ خریدتے ہی اڑائی مرلے کا ہے تو اس اڑائی مرلے کے مکان پہ آپ کا کتنا خرچہ ہوگا مٹریل سمیت، لیبر سمیت، بجلی کے کام، پلمبنگ کے کام سارے ملا کے آج کل کے جو تعدادری انٹریٹس ہیں ان کے مطابق آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اور تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں ایک ایک چیز علید علید کر کے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ بھی آسکے اگر کوئی کنفیوزن ہے وہ بھی دور ہو جائے تو اچھا لیے شروع کرتے ہیں اس میں نمبر ایک پہ ہیں انٹیں برکس انٹیں آپ کی لگ جائیں گی سنگل سٹوری اڑھائی مرلا گھر میں تقریباً چوبیس سے پچیس ہزار روپے جو میں نے کلگولیٹ کی ہیں وہ چوبیس ہزار پانس سو بنتی ہیں تو یہ چوبیس ہزار پانس سو انٹیں آج گال چوبیس سے پانس روپے ریٹ ہے ایریا وائز مختلف بھی ہوتی ہیں تکہ چوبیس ہزار روپے کی حساب سے دیکھیں تو تین لاکھ تین تالیس ہزار کی انٹیں بن جائیں گے یہ نمبر دو پہ ہے سیمنٹ سیمنٹ کے آپ کے دو سو اکتیس بیگ یعنی کہ دو سو تیس سے دو سو چالیس کے درمیان آپ کے لگ سکتے ہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں تو دو سو اکتیس بیگ لگ جائیں گے اور ایک ہزار پچاس ایک ہزار ہٹھ روپے کا سیمنٹ کا ایک بیگ ہے تو ایک ہزار پچاس کی حساب سے دیکھیں تو دو لاکھ بہت سزار پانس سو پچاس روپے کا آپ کا سیمنٹ لگ جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے جی باریک ریت یہ آپ کی لگ جائے گی تقریباً سات سو اسی کیو بیگ ویٹ اور اس کا بھی ریٹ جو ہے وہ ایریا وائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن لاور میں یہاں ہی دور در دیں تو وہ تیس سے پینتیس روپے میں یہ مل جائے گا تو یہ آپ کی بنے گی ستائیس ہزار تین سو روپے گی اس کے بعد آ جاتی ہے جی موٹی ریت جو کنگریٹ کے کاموں میں آر سی سی کے کاموں میں ہم استعمال کریں گے اور آپ نے بھی یہی کرنی ہے باریک ریت استعمال نہیں کرنی کنگریٹ کے کاموں میں یہ باریک ریت آپ کی لگ جائے گی چار سو تیس کیو بیگ ویٹ اور اس کا جو ریٹ ہے تقریباً چالیس پنتالیس سے پچاس روپے تک ہوتا ہے تو پنتالیس روپے کے حساب سے دیکھیں تو انیس ہزار تین سو پچاس روپے کی آپ کی موٹی ریت لگ جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے بجری کرش یہ آپ کی لگ جائے گی ساڑھے چار سو کیو بک فٹ یہ سلایب میں بیموں میں اور جو لینٹل پک آرامل میں لگے گی اس کا جو ریٹ ہے تقریباً نوے سے پچانوے روپے فی کیو بک فٹ ہے اس کا بھی ایریا بائز جو ہے وہ ریٹ اس میں دھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن جو آج کل کے تاہر دین ریٹس ہیں ان کے مطابق پچانوے روپے فی کیو بک فٹ اس کا ریٹ ہے تو یہ بنے گی آپ کی بیالیس سزار ساز سو پچاس روپے نوبر چھے بریک پیلاسٹ روڑا ایٹوں والا روڑا یا بجر جو ہم بنیادوں میں اور فرشوں کے نیچے ڈالتے ہیں تو یہ آپ کا لگے گا تقریباً ایک سو سی کیو بک فٹ اور اس کا بھی ریٹ جو وہ چالی سے پنتالیس روپے فی کیو بک فٹ ہے تو یہ آپ کا بنے گا آٹھ سار ایک سو روپے اور اب آ جاتی ہے باری جی انٹی ٹرمائٹ کیمیکل کی دیمک ماننے والا جو کیمیکل ہیں یہ آپ کا چار لیٹر لگ جے گا بنیادوں میں اور فرشوں میں تو اس کا ریٹ جو وہ پچیس سو سے تین ہزار روپے میں سے یہ شروع ہوتا ہے مختلف برینڈز کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں تو تین ہزار کے حساب سے دیکھیں تو بارہ ہزار روپے آپ کا یہ بنے گا اب باری آ جاتی ہے جی سٹیل کی یعنی سریعہ کی سریعہ آپ کا لگے گا تقریباً نو سو پچاس کلو گرام اڑائی مرلا سنگل سٹوڑی مکان میں اور آج کل جو اس کا ریٹ اپو تقریباً دو سو بائیس سے دو سو چوبیس روپے فی کلو گرام ہے تو دو سو بائیس کے حساب سے دیکھیں تو دو لاکھ دس ہزار نو سو روپے آپ کا سریعہ بنے گا اور سریعہ بنے گا جو پائنڈنگ وائر ہے ڈالتے ہیں یہ آپ کی لگ جائے گا تقریباً آٹھ کلو گرام پولیتین شیٹ لگ جائے گی اور اس کا بھی ریٹ جو ہے تین سو پچاس روپے فی کلو گرام تک ہے تو دو سار آٹھ سو روپے کی یہ لگ جائے گی اب بار یہ آ جاتی ہے جی سینڈی سوائل سوپ وغیرہ جو ہم فیلنگ مٹری بنیادوں میں اور جو فرش کے نیچے ہم ڈالتے ہیں یہ آپ کا لگ جائے گا تقریباً اٹھارہ سو کیوکوٹ اور یہ پچیس سو تین سو کیوکوٹ اس کا ریٹ ہے کیونکہ ڈیزل پٹرول بہت زیادہ مہنگی ہو گیا تو کیرئج کی وجہ سے اس کا ریٹ اوپر چلا گیا تو یہ بنے گا آپ کا 54,000 چمانہ زار اچھے بار ہے یہ چکنی مٹی کی ہم چھت کے اوپر لگائیں یہ آپ کی لگ جائے گی تین سو کیوکوٹ اور بیس سے پچیس روپے اس کا ریٹ ہے تو پچیس روپے کے حساب سے تکیں تو سات ہزار پار سو کی آپ کی یہ چکری مٹی لگ جائے گی یہ تقریباً ایک ٹرالی بنتی ہے بڑی والی آپ کی لگے گی تقریباً دو ہزار ایک سو برک ٹائل آپ کی لگ جائے گی اور گیارہ سے بارہ روپے سے تقریباً بارہ روپے اس کا ایوریج ریٹ ہے لیکن مہنگی بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کی بنے گی بارہ روپے کے حساب سے پچیس ہزار دو سو روپے گی تو اس طرح جو گریس ٹریکسر کا مٹیریل ہے وہ آپ کا بنتا ہے تقریباً نو لاکھ نانوے سار پے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سمجھیں کہ دس لاکھ روپے کا آپ کا گریس ٹریکسر کا مٹیریل بنے گا اور اس میں جو آپ کی لیبر کاسٹ آئے گی وہ تقریباً تین لاکھ روپے کے آس پاس آ جائے گی تو وہ ہم تین لاکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد الیکٹریکل اور پلمنگ کا جو کام ہے لیبر سبیت مٹیریل سبیت یہ تقریباً ڈیڑھ لکھ روپے اس کا بن جاتا ہے تو ان سب کو ایڈ کریں تو آپ کا جو مٹیریل ہے وہ دس لاکھ روپے کا اور لیبر اور جو بجلی کا اور الیکٹریکل کا کام ہے یہ ڈال کے آپ کے بنتے ہیں چودان لاکھ انچاس ہزار پے یعنی کہ ساڑھے چودان لاکھ روپے میں آپ کا اڑائی مرلے کا گریس ٹریکسر سنگل سٹوری کا تعمیر ہوگا سب سے خاص بات تو رہ گئی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور گومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اداز رو کریں اللہ حافظ